بر محمد و آل محمد صلوات حاندہ نے سجدہ پہ پھر بھی باواز بلند صلوات تاجیلِ ظہورِ امامِ زمانہِ علیہ السلام باواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُل هو اللہ احد اللہ السمد لم جلد ولم جولد ولم یک اللہ کفواً احد باواز بلند صلوات حدیثِ قصہ کی میں تلاوت شروع کرنے لگا ہوں میں تمام صاحبان سے صرف تیس سیکنڈ کے لیے تیس سیکنڈ میں میں حدیثِ قصہ کی فضیلت بیان کر رہا ہوں حدیثِ قصہ ایسی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں چھاسی قسمیں اٹھائی ہیں چھاسی چھاسی قسمیں اٹھائی ہیں اور چھاسی قسموں میں اللہ رب العزت نے اپنی عزت کی قسم نہیں اٹھائی اپنی جلال کی قسم نہیں اٹھائی حدیثِ قصہ ایک ایسی حدیث ہے سجد زیادہ کہ جس میں اللہ رب العزت نے اپنے عزت اپنے جلال کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ مجھے اپنے عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم کہ اگر میں آل محمد کو خلق نہ کرتا کائنات کی کسی چیز کو خلق ہی نہ کرتا حدیثیں کسام میرے بادشاہ ارشاد رماتے ہیں آج تو ویسے بھی جمعیرات ہے اور الحمدللہ رب العالمین دربار حسین علیہ السلام ہے میرے بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں حدیثیں کسا کی تلاوت ہوتی ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا جس محفل میں جس گھر میں جہاں بھی حدیثیں کسا کی تلاوت ہوتی ہے میرے بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ محفل برہاست ہونے سے پہلے جتنے صاحبانیں محفل ہوتے ہیں میرا مالک ان کی تمام دعائیں قبول کر لیتا ہے اس لیے حدیث سے قالا اینی آجدو فی بادنی زوفان فقلتو لہوی زکب اللہ جعبتو من الزوف فقالا یاو فاتمتو یہ تینی بلکسال جمانی فغتین بہی فاتیتو بلکسال جمانی فغتیتو بہی ویسرتو انظر ایلیہ ویزا وجہو جتلاولو کانا البدر فی لیلت تمامی وقمالی فماکانت اللہ ساعتن ویزا بے والدی الحسن علیہ السلام صلاوات اللہم صلیح علیہ محمد وعالی محمد وعجل فراجع علی محمد قد اقبل وقالا سلام علیکی یا امہو فقلتو علیکی السلام یا قرات عینی و سمرت فبادی فقالا یا امہو یا شمو اندہ کے رائحة تن تجبتن کرنا رائحة جدی رسول اللہ فقلتو نام انہ جدہ کا تحت القصہ فاقبل الحسن نحو القصہ وقالا سلام علیکی یا جدہو یا رسول اللہ ات ازنو لی ان آدھولا معا کا تحت القصہ فقالا والیک السلام یا والدی و یا صاحبہو سلام علیکی سلام علیکی سلام علیکی سلام علیکی قد اقبل وقالا سلام علیکی یا امہو فقلتو علیکی السلام یا والدی و یا قرات عینی و سمرت فبادی فقالا یا امہو یا شمو اندہ کے رائحة تن تجبتن کرنا رائحة جدی رسول اللہ فقلتو نامین جدہ کا وہاں کا تحت القصہ فدانی الحسین علیکی سلام نحو القصہ وقالا سلام علیکی یا جدہو السلام علیکی یا من اختارہ اللہ اتازنو لی انعقون معاوک ما تحت القصہ فقالا و علیکی سلام یا والدی و یا شافع امت قد ازنتو لقا فدہلا ماہوما تحت القصہ فاقبلا اندہ ذالک عبالحسن علی ابن عبی طالب صلوات باباز بلند وقالا سلام علیکی یا بنت رسول اللہ فقلتو علیکی سلام یا عبالحسن و یا امین المومنین فقالا یا فاطمہ تو انی اشم مہندہ کے رائحة تن تجبتن کرنا رائحة تو اخی و ابن امی رسول اللہ فقلتو نامحا ہوا معاو لدی کا تحت القصہ فاقبل علی علی علیہ السلام نحو القصہ وقالا سلام علیکی یا رسول اللہ اتازن علی انعکون مہاکم تحت القصہ قال علیہ و علیہ السلام یا اخیی و یا وسیعی و خلیفتی و صاحب اللوائی قد ازنتو اللہ فدحل علی علی علیہ السلام تحت القصہ سمہ آتیتو نحو القصہ وقلتو سلام علیکی یا بتو یا رسول اللہ اتازن علی انعکون مہاکم تحت القصہ قال علیہ السلام یا بنتی وجہ بزدی قد ازنتو اللہ فدحل تو تحت القصہ فلمک تملنا جمیعا تحت القصہ احضر ابی رسول اللہ بطرفی القصافہ امہ بجد لجمنہ لسمای وقال اللہم انحاء اولائی اخل بیتی حاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی جعلمنی ما جعلمہم و جہزننی ما جہزنہم انا حرب لمن حربہم و سلم لمن سلمہم و ادم لمن عداہم و محب لمن احبہم انہم منی و انام منہم فجعل صلواتکا و برکاتکا و رحمتکا و غفرانکا و رضوانکا علی و علیہم و ازہب انہم الرس و طاہرہم تطہیرہ و صلوات فقال اللہ عز و جل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انہی ما حلقت السماو ان مبنیتن ولا ارزن مادیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مزیعن ولا فلکن جدورو ولا بہرن یجری ولا فلکن یسری اللہ فی محبت حاؤ لائل ہم سدر لذینہم تحت القصہ فقال الامین و جبریل یا ربے و من تحت القصہ فقال عز و جل ہم اہل بیت النبو و مادن رسالہ ہم فاطمہ تو و ابوها و بالوها و بنوها و صلوات فقال جبریلو یا ربے اتازلنی انا اہبتالالعرض لیکن و ماہم سادسن فقال اللہ نام قد ازنت اللہ کف حابت الامین جبریل و قال السلام علیکن یا رسول اللہ العلی العالی یکنق السلام جو حضر کب تحییت والے کرام جو کل اللہ قبع عزتی و جلالی انیما احلقت السماو ان مبنیتن ولا ارزن مادیتن ولا کمرن منیرن ولا شمسن مزیعن ولا فلکن یدور ولا بہرن یجری ولا فلکن یسری اللہ اللہ عجلکم و محبتکم و قد ازن لیا نا حضر اللہ ما آکم پحلت ازن لیا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آمین و وحی اللہ انہو نام قد ازن تولاقا فدحال جبرعیل ما آنا تخت القصہ فقال علیہ بین اللہ قد اوحالیکم جکولو انما جرود اللہ لیوزہبان کمرجس احل البیت وجت تحرکم تتہیراؤ صلاوات فقال علیہ علیہ السلام لے ابھی یا رسول اللہ احبرنی مال جلوس تخت القصہ من الفضل انداللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللذیب آثری بالحق نبیان وستفانی بالرسالت نجیان ما ذکر حبرن حاظا فی محفل من محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا اللہ ونازلت علیہم الرحمن وحفت بہم الملائکت وستقفرت اللہم ان لئی یا تفرقو فقال علیہ علیہ السلام ازن من اللہ فضل وفاظا شیعتن ورب القابا فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی واللذیب آثری بالحق نبیان وستفانی بالرسالت نجیان ما ذکر حبرن حاظا فی محفل من محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا تمام صاحبان دعا کے لئے خاتھ اٹھائیں جمع من شیعتنا ومحبینا وفی ہم محموم اللہ وفرج اللہ حمہ الہی آمین ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمہ الہی آمین ولا طالب حاجتن اللہ وقز اللہ حاجتہ الہی آمین فقال علیہ علیہ السلام ازن اللہ فضل وصعید وقز شیعتنا فاز وصعید فی الدنیا والآہر ورب القاب باواز بلند صلوات ماشاءاللہ سے تعداد کافی ہے آل محمد کی ذات پہ باواز بلند صلوات پڑھ دعا توصل کی تلاوت کر رہا ہوں میں یہ استغاثہ ہے بارگاہ معصومین علیہ مصلا کوشش کیا کریں کہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ اور دعایت وصل اپنے گھروں میں تلاوت ہو لازمی لازمی کیونکہ جو ہم والدین اب ہم زندگی کے اس حصے میں ہے جو ہم کریں گے وہ ہمارے بچے ہم سے سیکھیں گے اور آنے والی نسلوں کو یہ پتہ چلے گا کہ ہر شب جمعہ حدیث قصہ اور دعایت وصل یعنی کہ محمد وعال محمد علیہ صلوات و السلام کے وسیلے سے دعا مانگنا ان سے مانگنا یہ ہمارے بچوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمیں جب بھی کوئی مشکل کوئی پریشانی کوئی کسی قسم کا کوئی حاجت روائی ہو تو ہم نے آل محمد کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنی ہے تاکہ وہ ہماری قبول کر سکے ملکے باواز بلان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اینی آس آلوکا و توجہ علیکہ و علیہ وسلم یا ابل قاسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا امام الرحمن یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحاو جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلان صلوات یا آبل حسن یا امیر المومنی یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند صلوات یا فاطمہ تزہرہ صلی اللہ علیہ یا بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا قررت و عین الرسول یا سیداتنا و مولاتنا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند صلوات یا با محمد صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا حسن ابن علی علیہ وسلم ایوہ المجتبا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ صلوات یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی علیہ السلام ایوہ الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ صلوات یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العبدین علیہ السلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدبنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ و وزیب سلوات یا ابا جعفرین یا محمد ابن علی ایوہ الباکر یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ سلوات یا ابا عبداللہ یا جعفر بن محمد ایوہ سادق یا ابن رسول اللہ علیہ و علیہ و سلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ سلوات یا ابا حسن یا موسیٰ بن جعفر ایوہ القازم یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات یا ابا حسن یا علی ابن موسیٰ ایوہ الرزا یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم یا حجت اللہ علیہ حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات یا ابا جعفر یا محمد ابن علی علی صلی اللہ سلام یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علی و سلم یا حجت اللہ علی حلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات یا اب الحسن یا علی ابن محمد یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم یا حجت اللہ علی حلقی یا سیدنا مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات یا حسن ابن علی علی صلی اللہ و سلام ایوہ الزقی الاسکری یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم یا حجت اللہ علی حل کے ہی یا سیدنا مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا جاتنا یا وجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات یا وسیل حسن و حلف الحجت ایوہ القائم المنتظر مہدی صلوات یا بنا رسول اللہ صلی اللہ علی و علی و سلم یا حجت اللہ علی حل یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا و استشفانا و توسلنا بکیل اللہ و قدمنا کبینا یدیحا اجیہ اندللہ اشفالنا اندللہ باواز بلند سلوات تشریف اللہ اللہ صلی اللہ محمد محمد ابن حسن سلوات تشریف علیه و علی آبائه فی حاض اصلا و فی کل اصلا ولیم محافظ و قائد و ناصر و دلی محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد بحق چہاردہ معصومین علیہ السلام میرے مالک حدیثِ قصہ کی تلاوت دعاِ توصل کی تلاوت میرے مالک اپنی بارگاہِ آلیہ میں قبول و منظور فرما میرے رحیم و رحمان اللہ سجادتِ عظام کی یہ صفح ماتم بچھائی میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما میرے رحیم و رحمان اللہ سجادتِ عظام کے جتنے علوہ حقین اس دنیا جہان فانی سے رخصت فرما گئے ہیں میرے مالک سب کے صغیرہ و قبیرہ و غنام آپ فرما کے جوارِ محمد وآل بیعتِ محمد میں جگہ آتا فرما میرے مالک رحمان اللہ جتنے سجادتِ مومنین کے علوہ حقین موجود ہیں میرے مالک سب کو زندگی صحت اور رزقِ کسیر عطا فرما میرے مالک صدقہ محمد و اہلِ بیعتِ محمد علیہ السلام کا جتنے حاضرینِ مجلس ہیں یا جو مجلس کی تیاری کر رہے ہیں مجلس میں آنے کے لیے میرے مالک جتنے بھی آج اس مجلسِ عظام میں دربارِ بادشاہ امام محمد علیہ السلام میں حاضری کے لیے تشریف لائیں میرے مالک کبھی بھی میرے مولا کسی کو خالی جولی واپس نہ بیجنا میرے رحیم و رحمان اللہ ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں ہتاہکار ہیں بدکار ہیں میرے پاک مولا تو آلِ محمد کا واسطہ کبھی رد نہیں کرتا میرے مالک ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں قبولو منظور فرما میرے مالک جو مقروض ہیں ان کے کرزدہ غیب سے فرما میرے مالک جو بے گار ہیں جن کے اپنے اپنے گھر نہیں میرے مولا دربارِ حسین ہے مجلسِ حسین ہے میرے مالک بارگاہ حسین ابن علی میں ہاتھ بلائے کھڑے ہیں میرے مالک ان سب کو اپنے اپنے گھر عطا فرما میرے مالک جو بیٹیوں کی طرف سے پریشان ہے سزا تو مومنین میرے مالک ان کے بہترین سبب پیدا فرما میرے مالک جو بیٹوں کی طرف سے پریشان ہے میرے مالک ان کے بھی بہترین سبب پیدا فرما میرے مالک جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ اتا فرما اور جو میرے مالک بررزق ہے ان کو رزق سلیم اتا فرما میرے مالک ولایت علی علیہ السلام اور ازاداری پاک مزلوم کربلا علیہ السلام ہماری نسلوں میں قیامت تک قائم و دائم رکھیں میرے رحیم و رحمان اللہ ہم گناہگار ہیں ہم سیاہکار ہیں ہم ہتاکار ہیں میرے مالک ہماری دعاوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت اتا فرما اللہم کل ولیہ کل حجت ابن الحسن صلواتوکا علیہ وعلا آبائی فی حاضر ساتھ و فی کل ساتھ من ساتھ علیل بن نہار ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و انہتا تسکنہو ورزقاتو ان و تمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ آل محمد دعاوں کی قبولیت کے لئے مل کے باواز بلند سال آباد حندریں تحارت بے مل کے باواز بلند سال آباد انتہائی عزتدار عزتدار بادشاہ امام حسین علیہ السلام کے میں گزارش کر رہا ہوں آپ سے آغاز مجلس سے کہ اگر یہ جو تشریف فرمائے یہاں پہ آ جائیں میربانی فرما دے تاکہ آنے والوں کو تھوڑی سی پرزہمت نہ ہو میربانی فرما لے آگے 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 آجائیں یہ ذکرِ حسین ہے یہ موسم کا محتاج نہیں موسم آل محمد کا ذکر کے محتاج ہے میربانی فرما ایک خاندان سجدہ پہ اتنی باواز بلند پڑھیں جتنے آل محمد اللہ کے صلوات ہیں انتہائی واجب الاحترام میرے ملک کا ایک بہت بڑا نام میرے بادشاہ امام حسین علیہ السلام کے عظیم عزتدار جنابِ زاکرِ اہلِ بیت علی عمران جعفی صاحب آپ شہ پورا ممبر پہ تشریف لے آئے وہ ذکرِ محمد و آلِ محمد بیان فرمائیں گے میں تمام صدعت و مومنین جہاں تک میری آواز آ رہی ہے میں تمام صاحبانِ عزت